کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اسرائیل اتنا طاقتور کیسے ہو گیا؟ جاننا چاہتے ہیں تو میری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا آپ جان پائیں گے کہ یہ اتنا طاقتور کیسے ہو گیا یاد رکھیے دوستو کہ ایک شخص میرے جیسا آدمی گری ایسی کی ٹنڈک سے سو کر صبح سیکو فائیو کے الارم سے اٹھتا ہے کالگٹ سے برش کرتا ہے جلٹ سے شیو کر کے لکس سابون اور ڈو شمپو سے نہاتا ہے اور نہانے کے بعد لیوائز کی پینٹ پولو کی شرٹ اور گوچی کے شوز پہن کر جوکی کے سوکس پہن لیتا ہے اور چہرے پر نیویا کریم لگا کر نیسلے فوڈ سے ناشتہ کرنے کے بعد ریبین کا چشمہ لگا کر ہونڈا کی گاڑی میں بیٹھ کر کام پر چلا جاتا ہے راستے میں ایک جگہ سگنل بند ہوتا ہے اور جیب سے آئی فون 15 پرو میکس نکالتا ہے اور زونگ پر 4G انٹرنیٹ چلانا شروع کر دیتا ہے اتنے میں سبز بطی جلتی ہے تو آفیس پہنچ کر ایچ بی کے کمپیوٹر میں کام میں مشہول ہو جاتا ہے کافی دیر کام کرنے کے بعد اسے بھوک محسوس ہوتی ہے تو وہ مکڈونلڈ سے کھانا اور ساتھ میں نیسلے کا پانی بھی منگواتا ہے دوستو کھانے کے بعد نیس کیفے کی کافی پیتا ہے اور پھر تھوڑا آرام کرنے کے لیے چلا جاتا ہے کچھ آرام کرنے کے بعد ریڈ بول پیتا ہے اور دوبارہ کام میں مشہول ہو جاتا ہے تھوڑا بوریت محسوس ہونے پر جیب سے ایپل کے آئی پورڈز نکال کے انڈین گانے سنتا ہے اور ساتھ ہی ٹی سی ایس سے ایک پاسل بیرونی ملک بجھواتا ہے اور پیناسونک کے لینڈ لائن سے اطلاع کرتا ہے اور پارکر کے پین سے ایک نوٹ لکھتا ہے کچھ دیر بعد رولیکس کی گھڑی میں ٹائم دیکھتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ واپسی کا وقت ہو گیا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ دوبارہ ہونڈا کی گاڑی سٹارٹ کرتا ہے اور گھر کے لیے روانہ ہو جاتا ہے کچھ ہی لمحے میں شیل کا پیٹرول پمپ آتا ہے اور وہاں سے ٹینکی فول کرواتا ہے اور ہائپر سٹار کا رخ کر لیتا ہے سٹور سے بچوں کے لیے میگی اور کنور کے نوڈلز اور کیڈبری کٹ کٹ اور سنکرز اور نیسلے کے مہنگی یوس وغیرہ بھی خرید لیتا ہے سپر سٹور کے ساتھ ہی پیزا ہٹ سے وہ بیوی بچوں کے لیے پیزا کھانا کھانے کے بعد سب گھر والے سونی کے لیڈی پر مشہور زمانہ نیوز چینل پر مایوسی والی خبریں سن رہے ہوتے ہیں اور ہاتھ میں کوک کے گلاس پکڑے ہوتے ہیں کہ خبر آتی ہے کہ اسرائیل نے فلسطینیوں پر بمباری کی گئے یہ سن کر وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے اور اونچی آواز میں بولتا ہے اسرائیل اتنا طاقتور کیسے ہو گیا ہے دوستو یہ ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ان کی پروڈکس کا بائی کورٹ ضرور کریں کتنے تک کریں گے آپ ان کی پروڈکس کا بائی کورٹ نہیں کر سکتے آپ بائی کورٹ اور کرنا چاہیے لیکن ہم نہیں کر سکے کیونکہ ہم کمفرٹ زون میں رہ رہے ہیں ساری ہماری روز مرہ روٹین میں استعمال ہونے والی ساری اشیاں پروڈکس سرویسز انہی کی تو ہیں کہاں جائیں گے آپ آپ ایک کام کریں اگر آپ نے ان سے طاقتور ہونا ہے تو ان کو کمپیٹ کرنا ہوگا ان جیسی پروڈکس مارکیٹ میں لانچ کرنی پڑیں گی تب جا کے آپ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں ورنہ آپ صرف ایک بیکاری قوم ہیں آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے آپ یقین مانیں مسلمان سائنسدانوں نے وہ تمام ایجادات کی ہیں جن پہ آج گورہ فخر کرتا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کیا میرے آپ سے سوال ہے پاکستان بننے کے بعد آپ نے کونسی ایجاد کی ہے کوئی ایجاد بھی نہیں کہ آپ نے صرف ڈالر کے بدلے اپنی خودمختاری اور خودداری کا فیصلہ کیا آپ بیکاری بن گئے اور اس کے بعد آپ دنیا میں زلیل و رسواہ ہو رہے ہیں اگر آپ ان کو کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو کچھ ان سے بڑا کام کر کے دکھائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ واقعی دنیا میں ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو ایجادات پر غور کریں ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو آئی ٹی کی فیلڈ میں آگے جانا ہوگا صرف دعاؤں سے کام نہیں چلے گا پریکٹیکل ہونا پڑے گا اپنا اور اپنے ساتھ بھی رشتوں کا خیال لکھئے گا اور ہاں اگر کچھ زیادہ بول گیا ہوں تو آپ سے دست بستہ معادرت کا طلبگار ہو